ماملوں میں لگاتار اجافہ ہو رہا ہے اس سال چار سو سے زیادہ کیس سامنے آ چکے ہیں وہیں رائستان کے عریمیر جلے میں بھی ڈینگو کے ماملے تیجی سے بڑھ رہے ہیں اس سال جلے میں تقریب ان اکسو پیتار اس ماملے سامنے آ چکے ہیں ریپورٹ دیکھئے مدی بردیش کے اندور میں ڈینگو کے ماملوں میں لگاتار اجافہ ہو رہا ہے اس سال چار سو سے زیادہ کیس سامنے آ چکے ہیں ان میں سے ایک مریض کی موت بھی ہو چکی ہے جلہ پرشاشن کے مطابق شہر میں مچھروں کو پیدا ہونے سے روکنے کے لیے کئی اپائے کیے جا رہی ہیں دیکھئے ایسا ہے کہ فاغنگ کا پرتی دین کا مڈیول ہے نگر نگم کی ٹیم اور ہماری جو انٹیلاورا کی ٹیم ہے وہ سنیوک تروپ سے جو ہے فاغنگ اور دوائی شٹکا کو کاری کر رہی ہے پرتی دین ہمیں ان کی ریپورٹ بھی مل رہی ہے تو جہاں جہاں پر بھی ہمیں کیس کی جانکاری ملتی ہے سنیوک تروپ سے جو ہے وہاں پر کروائی کی جا رہی ہے اندور کی طرح راجستان کے اجمیر جلے میں بھی ڈینگو کے ماملے تیجی سے بڑھ رہی ہیں اس سال جلے میں تقریباً 145 ماملے سامنے آ چکے ہیں جلے کے جوارلال نہروہ اسپتال کے اتیکاریوں کے مطابق ڈینگو کے بڑھتے ماملوں کو دیکھتے ہوئے مریضوں کے لیے خاص انتظام کیے گئے ہیں ابھی ہمارے میڈیسن کے جو بخار کی مریض ایڈلٹ پرسینٹ آتے ہیں اس کے لئے ہمیں پری فی وارڈ ہم نے بنا رکھا ہے ہمارے دو سو بیڈ کا پری فی وارڈ ہے جو بیسیلی اس طرح کے موسمی جانت بیماریوں کے لیے ہم نے کر رکھا ہے اس کے اندر سے اس میں میڈیسن کے سارے مریض اس کے اندر ہیں وہاں پر ایسے ہمارے جو پیدیٹک میں جو مریض آ رہے ہیں دونوں راجوں میں ڈینگو اور ملیریا کے کیس میں کمی لانے کے لیے جن جاگرکتا بھی شروع کیے گئے ہیں